اب بات کریں گے اتر بھارت میں بڑتی بھیشن گرمی کی کیونکہ پورا اتر بھارت اس وقت بھیشن گرمی کی چپیٹ میں ہے آسمان آگ گگل رہا ہے لوگ کے تھپیڑوں سے لوگوں کا حال بے حال ہے خانے سے زیادہ لوگ پانی پی رہے ہیں گرمی کے آگے لوگ پوری طرح سے بے بس نظر آ رہے ہیں کولار اور ایسی بھی سورج کی تپش کے آگے کام نہیں کر رہے ہیں گرمی کے ڈر سے لوگوں نے گھروں سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا ہے دوپیر کے وقت اتر بھارت کی سڑکوں پر سنناٹا پسرا ہوا ہے اور موسم بھباک کی بھوشوانی صاف صاف بتا رہی ہے کہ ابھی راہت کی امید دور دور تک نہیں ہے گرمی ایک کے بعد ایک نئے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے راہستان پنجاب دلی ہریانہ کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے پردیش کے سولہ زلو میں ہیٹ ویو کا الٹ جاری ہے اس وران ستائیس مئی سے اکتیس مئی تک نرسری سے پانچوی اور آٹھوی تک کے سبھی سکولوں کو بند کر دیا گیا ہے وہی کئی جگہوں پر باروی تک کے سکول بھی بند کیے گئے ہیں تو گرمی کا ستم ایسا کہ سموچے اتر بھارت میں ہاں کار مچی ہوئی ہے اور موسم ویباغ نے بھی الٹ یہاں پر جاری کر دیا ہے کہ دیکھئے ابھی راہت کی امید تو نہ ہی کریے گا موسم سے ہمارے دو سمباداتا ہمارے ساتھ اس بھی جڑ گئے ہیں موسم کا حال بھی جانیں گے اور اس کا ستم جو لوگوں پر پڑ رہا ہے وہ بھی جانیں گے آکاش خورانہ ہمارے ساتھ گرگرام سے جڑ گئے ہیں اور روح تک سے ہمارے سمباداتا سنجے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے سائیبر سٹی گرگرام کا حال یہاں پر جان لیتے ہیں آکاش بے ات پرچند گرمی ہے اتر بھارت میں اس وقت موسم ویباغ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ راہت کی امید تو ابھی مت ہی رکھئے موسم ویباغ کا انوان ہے کہ آنے والے دنوں میں زہاں کی جو موسم ویباغ کا انوان ہے وہ 45 دگری تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ کل کی اضافت چلے کل روح تک روح تک راغ میں جو تاپ مان ہے وہ 45 دگری جو ہے ڈرز کیا گیا اور ایسے میں سب سے بھی بھاگوی لگتار لوگوں سے اپی کر رہا ہے بے بجا جھر سے جو ہے وہ بھاڑ نہ نکلے جاڑا سے جاڑا جو پینے والے جو پدار ہیں ان کا استعمال کریں اور ساتھی ساتھ کل جلہ پرشاست میں نرسی سے دیکھے آٹی تک کے بچوں کی چھوٹی ہے جو ہے وہ بھی سردی ہے کیونکہ بڑھتی گرمی کو دیکھتے ہوئی یہ نیمیں جو ہے وہ پرشاست دوارہ دیا گیا ہے چلی تو یہ حال یہاں پر بنا ہوا ہے اور سموچے اتر بھارت میں فلال گرمی کا ستم کافی زیادہ ہائی ہے رو تک سے ہمارے ساتھ سنجے لگاتار بنے ہوئے ہیں سنجے بھیشن گرمی پڑ رہی ہے لگاتار حالکہ سکولوں کے چھٹیاں کر دی گئی ہیں لیکن عام پبلک بھی اس سے کافی پریشان ہے کیونکہ اور یہ بھی ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے کہ ضروری ہو تو ہی گھر سے باہر آپ نکلئے ضروری ہو تو ہی گھر سے باہر آپ نکلئے سنجے لٹیں گے آپ کے پاس آپ کے آوڈیو نہیں ٹھیک ہو پا رہی ہے آپ کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ سمپر کیا پر کرتے ہیں آکاش بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آکاش کیونکہ اب سکولوں میں بھی فلال یہ ایڈوائزری جو ہے وہ یہاں پر جاری کر دی گئی ہے سبھی سکولوں کے لیے اب یہ ایڈوائزری جو ہے کیا وہ جاری کی گئی ہے کہ جو افکاش ہے کم سکم چھوٹے بچوں کا وہ یہاں پر رکھا جائے اور جو سکول انہیں فالو نہیں کرتے ہیں ان پر کاروائی ہوگی سکولوں کو دیئے تھے کہ جو نلسی سے آنچی تک کے جو سکول بچے ہیں جو ترہی کرتے ہیں ان کا جو ہے گرمی سے چلتے ان کا جو ہے چھتی کر دی گئی ہے اور ایسے میں جو سکول جو ہے افسر اپنی منبانی کرتی ہیں تو ان کے خلاف پرشاہتن دوارہ تک کاروائی جو ہے وہ پی جائے گی جی میں آپ کو بتانا چاہوں ہاں اگر پچیس تاریک پون ہی مردان جو ہے وہ ہریانکی دس لوگ سبا سیٹو پر ہوا تھا گرم میں بھی مردان ہوا وہی دو ہزار انیس میں سرسٹ پرتیشت مردان جو ہے وہ ہوا تھا لیکن اس بار گرم میں اٹھاون پرتیشت مردان جو ہے وہ ہوا ہے کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کا جو ستم ہے وہ اس بار جس طریقے سے لوگ مردان کرنے گئے وہاں پر بھی دیکھنے کو ملا کیونکہ لوگ جو ہیں سبھے سات وجہ سے جب مردان شروع ہوا تھا تب دیر جو ہے مردان کینڈروں پر دیکھنے کو ملی تھی لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم جو ہے بیٹھا گیا اور گرمی کا جو تاپمان ہے وہ بڑھا گیا تو دیر جو ہے مردان کینڈروں پر وہ کم ہوتی ہوئی نظر دکھائی دی وہی ہائی رائز جو بیلڈنگ ہے گلگرام میں پور شیڑیاں ہیں وہاں پر مردان جو ہے وہ کافی کم رہا اور ایسے میں کئی نہ کئی کہہ سکتے ہیں کہ گرمی کا جو سکم ہے وہ اس بار مردان شروع پر بھی دیکھنے کو ملا وہیں لگاکار سواستے ردھاک کی بات چاہیں یا جیلا پرشاسن کی بات چاہیں وہ لوگوں کو ستر کر رہا ہے لوگوں کو ستابی کر رہا ہے بے وجہ گھر سے بھاہر وہ نہ نکلیں اور اگر گھر سے بھاہر وہ نکلتے ہیں تو اپنا پورا جو بیس ہے اسے کور کر کے نکلیں اور بچوں کو تو پاسٹور پر اس جو تفتی ہوئی جو بیشن یہ کرمی پر رہی ہے جو لوگ کر رہی ہیں اس پر دور ہی لگیں تاکہ ان کی کبیت جو ہے وہ نہ بگلے بلکل آرکاش کیونکہ اگر بات یہاں پر کی جائے اسپتالوں میں خاص کر الگ سے کئی جگہوں پر ہم دیکھ پا رہے ہیں ہریانا میں تو کئی جگہوں پر ایسے اسپتالوں میں الگ سے وارٹ بنائے گئے ہیں جنہیں ہیٹ سٹروک ہوا ہے یا ایسے پیشنٹس کے لیے پرساشن بھی لگاتار یہ پریاس یہاں پر کر رہا ہے کہ سکولوں میں بھی خاص کر اور اس کے جو گھول ہیں وہ وہاں پر بچوں کو پلائے جائیں یہ ایسی ویوستہ جو ہے وہ بنائی جائے گروگرام میں اس طرح کی ویوستہ پرساشن دوارہ خاص کر اسپتالوں میں کی گئی ہے تاکہ ہی سٹروک کے جو مریض ہیں ان کے لئے کچھ بندوبست ہو ٹریٹمنٹ کا پورا اگر ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو یہ بچوں گروگرام کے اسپتال میں بھی اس طریقے کو بات جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور بات کریں لگاتار جس طریقے سے سواشتے بیبھاغ جو ہیں لوگوں کو ستر کر رہا ہے جاگل کر رہا ہے سواشتے بیبھاغ کے طرف سے ٹیم جو ہے وہ گھٹس کی جائیں ہیں اور جیادہ سے جیادہ لوگ جو ہیں جس طریقے سے بے وجہ جس سے بہار جو ہیں جن سے ہوئے حضر دکھائی دیتے ہیں ان سے بھی اپیل جو ہے سواشل میڈیا کے مادیم سے مل سینلو کے مادیم سے سواشتے بیبھاغ دوارہ کی جاری ہے بے وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں یہ بہت ضروری ہے یہاں پر کیونکہ گرمی کا ستم بہت زیادہ ہے رازانی دلی سے ہماری سمباداتا سپر شرما بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سپر شرما آپ کے پاس آؤں گی فیلال رو تک لیے جلتے ہمارے سمباداتا سنجے بھی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سنجے فیلال یہی سوال آپ سے بھی کی پرشاشن دوارہ کیا کچھ تیاریاں خاص کر اسپتالوں کے اگر بات کی جائے ہیٹ سٹروک کے جو مریض لگاتار آ رہے ہیں کیونکہ گرمی کو ایسے کئی موتیں جو ہیں وہ بھی ہوتی آئیں ہر سال لیکن اس بار تو گرمی نے اپنا ستم کو زیادہ ہی بڑھا دیا ہے فیلال ابھی پرشاشن دوارہ کیا کچھ عوضہ کی گئی ہے ہاں بلکل دیکھیں انجلی اگوسم ویواغ دوارہ جیسے ہی الٹ کا جو ان کو الٹ ملا ہے تو ایسے ہی پرشاشن جو پوری طرح سے الٹ موٹ سے کسائی دیدہا ہے جو پرشاشن نے دوکٹروں کے ساتھ جو سیول سلسل سلکاری دوکٹر ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کر جو ہے سپس سمدوں میں ان کو رنگے کہ کسی فرکار کی کوئی کتاہ ہی نہ بڑھے اور جو ہے اسرے کی کوئی مریض آتی ہے تو ان کو ترند پرباو سے علاج کریں ان کو پوری پربان دوائیوں کے وہ ہونے چاہیے ایسے میں کہیں کہ دوکٹر بھی سلاہ دیتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ دوکٹر صاحب طور پر یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جیادہ سے جیادہ باترہ میں پانی پینا چاہیے اور پورے پرشاشن کو جو ہے چھکتر ہی نکلنا چیے ابھی نکلے جب برسے جب جروری کام ہو ایسے جو ہے گرسے باہر نہیں نکلے تو ایسے میں کہیں کہیں جو ہے ڈوکٹر صاحب طور پر یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ جب بھی جنجے پاہ نکلتے ہیں تو پانی کی گوٹر صاحب میں جرور ہو خوارس کا گھول جو ہے وہ آر بات بچوں کو بجرگو گرسیوں کو جرور پیلائیں کیونکہ یہ زیادہ دیکھنے سے جو ہے گرمی کی بچیوں اور بجرگوں کو ہوتی ہیں جو اگر اُلٹی آ اُلٹی آ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈوکٹر کی صلاح لے اور سن پر باؤ سے ڈوکٹر کو دکھائے پانی جیادہ باتنا میں پیئے تو کئی نہ کہیں جو سکین کے جو پروبلم بھی وہاں گرمیوں کے دنوں میں بڑھ جاتی ہیں تو ایسے میں کئی نہ کہیں ڈوکٹر جو ہے پوری طرح سے آلٹ موڈ میں دکھائے دے رہا پرساسنی کا دکھاری جو ہے وہ انہیں سخت نیردیس یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں بھارت موڈ سخت کلاف کے بچے ہیں ان کی سکولوں کی سکی جو سرکاری اور گیر سرکاری سکول ہیں سب کی گردی گئی ہیں تاکہ بچوں کو کسی برکار کی کوئی دکھت نہ ہو تو ایسے میں جو ہے اب جو آپ پرساسن سام طور پر سخت دیتا نظر آ رہا ہے کہ جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے اپنے 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 ضرور رکھیں حالانکہ اگر دس بجے کا نظارہ میں آپ کو دکھانا چاہوں تو یہاں پر جو جے کی اپنے سر پر کپڑا باندے ہوئے ہیں اوپر کپڑا باندے ہوئے ہیں یہ سکوٹی چالک جو آ رہا ہے اپنے موہ پر کپڑا باندے ہوئے ہیں ہر ورسی کے پاس اپنا کپڑا ہوگا چونکہ پوری طرح سے سریر کو ڈھک کر ہی چلتے ہیں جرمی جوہاں لگا چونکہ آنوارے چین پروں میں اور بھی جوہاں ٹمپریچر بڑھنے والا ابھی جوہاں پنتالی سیگریٹ ٹمپریچر ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ کہاں جارہاں کہ آنے والے تو تین دین ہیں اس میں اور بھی راہت جوہاں ملنے والی نہیں ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جوہاں لوگ جوہاں گرمی سے بہت سے جوہاں نظر آ رہے ہیں اور جوہاں ابھی گھر سے باہر نکلتے ہیں سب کو کوئی شروع ٹھیک گرمی کا ستم یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے سڑکوں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے بہت کم ہی باہر نکل رہے ہیں رازانی دلی کا حال بھی فیلال کسی سے جدہ نہیں ہے سپرش سارے ریکارڈ اس سال کی گرمی توڑتی نظر آ رہی ہے خاص کر دلی والے تو اس سے خوبی واقف ہو گئے ہیں دیکھیں بلکل دلی میں گرمی پرچند دیکھنے کو ملتی بھی نظر آ رہی ہے اور ابھی بھی ہم بات کریں تو لگ بگ 49 ڈگری کے آسپاس جو تاپمان ہے وہ بناوا دیکھنے کو ملتا ہاں نظر آ رہا ہے اور بیتی کل کی بات کریں تو 48 ڈگری سے اوپر کچھ علاقوں میں جو تاپمان ہے وہ دلی میں دیکھنے کو ملتا ہاں نظر آئیتا اور موسم بھاگ کی معنی تو آنے والے دنوں میں بھی اسی پرکار کی کچھ جو گرمی ہے وہ دیکھنے کو ملتی بھی جو ہے نظر آئے گی یعنی آنے والے 39 سے 30 تاریخ تک اسی پرکار کا موسم جو ہے وہ جو ہے بنا رہتا ہوا جو ہے نظر آئے گا یہ موسم بھاگ کا پوروہ نمان جو ہے دیکھنے کو ملتا ہاں جو ہے نظر آ رہا ہے ہیٹ ویو دیکھنے کو ملتی بھی نظر آئے گی لوگ جو ہے جیادہ گھروں سے باہر نہ نکلے جب کام ہو تب ہی گھروں سے باہر نکلے ہیٹ سٹوک کا خطرہ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے اس پرکار کی تمام جو چیتاونی ہے وہ جو آئی ایم ڈی ہے اس کو دوارہ جو ہے جاری کی گئے تو ایسے میں دلی سمیچ جو پورے اتر بھارت بات کی جائے تو لگاتار جو پا رہا ہے وہ 45 دگری کے اسپاس جو ہے بنا ہوا نظر آ رہا اور کچھ علاقوں کی بات کی جائے اتر بھارت کے تو وہاں پر جو تاپمان ہے وہ 48 دگری کے پار بھی جاتا ہوا جو ہے نظر آ رہا ہے بلکل حالانکہ سکولوں کے لیے کیا کچھ ایڈوائزری یہاں پر جاری کی گئی اور اسپتالوں میں کیا ویوستہ ہی ایسی ہے کہ جو ایسے پیشنٹ آ رہی ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے لیے بہتر ویوستہ ہو ایک الگ سے کیا ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے خاص کر جو دلی میں بڑے اسپتال سرکاری اسپتال ہیں دیکھیں دلی کے اسکولوں کی بات کی جائے تو چھٹیا اس وقت دلی کے اسکولوں میں دیکھنے کے ملتی بھی نظر آ رہی ہیں حالانکہ کچھ جگہوں پر جو کلاسز وہ ہوتی ہیں لیکن وہاں پر بھی جو سمیں ہے وہ کہیں نظر آتا ہے اور جہاں تک اسپتالوں کی سندر میں اسپتالوں میں بھڑتی بھی نظر آئی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیٹ جو ہے وہ کیونکہ کہیں نہ کہیں زیادہ پریڈیوس ہوتی بھی نظر آ رہی ہے تاپمان لگاتا بڑھتا نظر آ رہا ہے ایسے میں احتیاطن ڈاکٹرز جو سلاہ دیتے ہیں وہ جرور ہم تمام درشتوں کو بتا دے کہ پورے کپڑے پہن کر گھروں سے باہر نکلے ہائیڈریشن کا پورا جو ہے خیال رکھے جو ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیے پانی کے ساتھ ساتھ انگ بات کی تو جو رسیلے فل ہوتے آئے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کھائیں یہ تمام جو پرکوشن ہے وہ ڈاکٹر کہی نہ کہی سلاہ دیتے وے نظر آتے ہیں بلکل اور بہت ضروری ہے یہاں پر کیونکہ اس تپتی گرمی میں ایک ہی ہے کہ آپ آپ گھر پر رہیں ضروری ہو تب ہی آپ باہر نکلے سنجھ ہے کیونکہ دکت یہاں پر کافی زیادہ ہے جو لوگ ہیں وہ گھر میں مجبور ہے اور یہ بڑھتی گرمی چلچلاتی گرمی بہت بہت کی طرف سے کیا کچھ انمان جو ہے وہ اس گرمی کو لے کر لگا گیا فلال کب تک اس طریقے سے گرمی کا ستم یہ پر سیانہ پڑے گا جو ہے کام پر نکلنا پڑتا جن کو ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ دکتے ان لوگ کو ہوتی ہے جو پاس پر ریڈی لگاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ دکتے ہوتی ہے کیونکہ افتر روڈ پر اپنی روڈی روڈی کے لیے اپنے پریوار چلانے کے لیے روڈ پر بیٹھے رہتے رہتے بریات سب سے اپنے سب سے ہوتا روڈی 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 بیٹھے رکھا روڈ پر بیٹھے روڈ بیٹھے 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 روڈ موسیقی 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 دوارا کیا جو دور دراز کے علاقے ہیں جو گرامین علاقے ہیں یا اس طرح کی علاقے ہیں وہاں تک کیونکہ ان دنوں گرمیوں میں کافی زیادہ دکتیں ہو جاتی ہیں کئی زیادہ پیشنٹس ہو جاتے ہیں اور گرامین علاقوں سے اسپطال جہاں پر پاس نہیں ہے وہاں تک آنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تو کہ اس طریقے کی ڈاکٹرز کی ٹیم یا اس طریقے کی کوئی ٹیموں کا گٹن یہاں پر کیا جا رہا ہے پرسیشن کی طرف سے کی کم سے کم وہاں جا کر گاؤں دیہاد والے ایریوں میں جا کر کم سے کم جو پروپر جانکاریاں ہیں یا اس سے سمبند ہیٹ سروک سے سمبندید کوئی کیسز ہیں انہیں کم سے کم ٹریٹمنٹ جو ہے پروپر وہاں پر مل سکے کیونکہ ساشن پرساشن کو بھی اس میں کافی ایکٹیو ہو جاتا ہے جگہ جگہ پر پیاؤ کی ویوستہ جو ہے وہ یہاں پر کی جاتی ہے شیڈز کی ویوستہ کی جاتی ہے پرساشن دوارا ان دنوں جگہ پر جاتے لوگوں کو جانور کریے ہیں اور درگرام میں اسکتال میں ایک وارڈ جو ہے وہ بنایا گیا ہے وہیں اس سے زیادہ ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے بیشنگرمی جو ہے وہ پڑ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے 6 ساتھ ساتھ گھنٹے کے جو پٹ پانی جو ہے یہاں پر کافی پریشان درگرام آتے ہیں جس سے بہار کے جو پانی کے ٹینکر ہیں وہ ان لوگوں کو منگانے پڑ رہے ہیں اور ایسے میں کل کی اگر بات کریں تو کل شے سے ساتھ گلتے کئی علاقوں میں جو ہے وہ گل رہی اور ایسے میں جب جو لوگ ہیں وہ اجھکاریوں کو یا بیشنی کرمچاریوں کو پون کرتے ہیں تو وہ پون تک جو ہے وہ نہیں اٹھاتے ہیں تو ایسے میں کافی پریشانی جو ہے وہ لوگوں کو اٹھانے پر دے وہی ساتھ ساتھ گھرام کی حائدہ ایس سسائٹی کی اگر بات کریں تو وہاں پر بھی تکلیون کل تمام سوسائیٹیوں میں بھی جو ہے وہ گل رہی پانی کے سمجھے جو ہے وہاں ان سوسائیٹی واقعیوں پور دہلنے پڑی اور ایسے میں شاینا تاہیی بیشن گرمی کے ساتھ دکھلی اور پانی کے سمجھے جو ہے وہ بھی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے گئیں کہ گرگام کے ہی نیواتی ہیں کس طریقے سے آپ جو ہے کام کرتے ہیں اور خوبے گھر سے نکلتے ہیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں بیشن گرمی پڑھوئی یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی یہاں پہ لائٹی نہیں آ رہی تو پانی کے لیے یہاں پہ دکھت ہے بہت ساری تو پانی نہیں ملائے لوگوں کو سمجھے سرم پانی پی رہے ہیں ہندہ پانی پینے کے لیے دکھتیں گرمیوں میں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں حالکہ پرستاشر اپنے ستار پر کوشش یہاں پر کرتا ہے لیکن ابھی ستھی یہاں پر یہ ہے کہ گرمی جو ہے کافی زیادہ تپائے گی آگے چل کر بھی یہ سنکیت دے دیا گیا بہت بہت شکریہ آکاش آپ کا سنجے آپ کا سپر شرما آپ کا اس تمام جانگاری کے لیے تو لگاتار برتی گرمی یہاں پر گرمی کی جو تپیش ہے وہ اور زیادہ پریشان کرے گی آنے والے دنوں میں اسی لیے یہاں پر اپیل لوگوں سے کی جاری ہے کہ آپ گھر سے ضروری ہو تب ہی باہر نکلیں